اللہ کا قرآن کتابا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ ہم تجھے ضرور بہ ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی کے اندر ہم یہ برطن دیکھیں گے کہ پکا گھڑا بنایا کچھا بنایا چیکنا بنایا کھوکلا بنایا کبھی بجا کے دیکھیں گے کبھی گرا کے دیکھیں گے کبھی کلچی کلچی کر کے دیکھیں گے کبھی جوڑ جوڑ کے دیکھیں گے وَبَشِنِ صَابِرِينَ اے میرے حبیب جو ہر حالت کے اندر سبر کر کے دکھائے گا ہمیں اللہ کی طرف صرف کی خوشخبری کا اعلان ہے مالکِ کائنات دنیا کی زندگی میں سکون دے گا اور قبر میں حرام دے گا قیامت کے بعد قیام جنت الفردوس میں مالکِ کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی راہت کے وعدہ کر رکھا ہے جسے اللہ کے وعدے سمجھا گئے اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا آ گیا مالکِ کائنات نے اس کی دنیا کی زندگی کو آسان بنا کر رکھ دیا آج اس کے نظام سے ٹکر لی جا رہی ہے اس کی حکومت سے ٹکر لی جا رہی ہے آج میرے عزیزوں اس کی طاقت اس کی قدرت سے ٹکر لی جا رہی ہے ہر بندہ اس کی قدرت اس کی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے کبھی اس کے مقابلے میں پیسے کا موبائل چھوڑتا ہے پیسے کا مزائل چھوڑتا ہے کبھی اس کے مقابلے میں ایٹم بف حکومتوں کا چھوڑتا ہے کبھی عودوں کا چھوڑتا ہے کبھی اپنی طاقت کا چھوڑتا ہے کسی کروٹ بھی میرے عزیزوں سے سکون نہیں آ رہا ہے بندہ بیمار پڑا ہوا ہے میرے عزیزو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہاتھ مل مل کے کہہ رہے ساری کھیٹ پیسے ہیں دیئے اللہ جلال شانو پرمارے ٹھیک ہے اگر ساری کھیٹ پیسے کی میں تجھے حکومتوں کے خزانے دے دوں اگر میں کسی کو صحت نہ دینا چاہوں ساری دنیا زور لگا لے کسی بیمار کو شفا نہیں دے سکتی ہے ایک جگہ میں پروگرام کٹی ہے گیا پانچ بھائی پانچوں کے اولاد کوئی نہیں اگر ساری کھیٹ پیسوں کی ہوتی خدا پاک کی قسم ان کے ماں باپ مکان دکان بیج کے اپنے بچوں کی اپنی بوں کی گودہ بات کر دیتے معلوم ہوا پیسہ کچھ نہیں کرتا سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے پانچ بھائیوں میں اولاد کوئی نہیں ایک ماں کے پیٹ میں پننے والے ایک ماں کی گود میں پننے والے بننے والے ماں کے پیٹ میں بننے والے ماں کی گود میں ایک لیڑے میں آپس میں کھیلنے والے ایک اسکول میں سارے پڑھنے والے ایک جگہ میرے عزیزوں ایک خاندان کے اندر دو بہنیں ایک گھر میں ہیں دونوں بھائیوں کی شادیوئی ایک کو مالی کے کائنات نے پہلے سال کے نوے مہینے میں بیٹا دے دیا دوسرے کو بیس سال ہوگے گودخالی لے کے پھر رہی ہے فرمایا ہو لوگو یہ انتخاب پیسے سے دعا کرتا یہ انتخاب میرے حکموں سے ہوا کرتا ہے زاہی پیر کے اندر ایک بھائی کو سارے کھڑے ہو کے کہ سلام کرتے ہیں ایک بھائی کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ایک بھائی کو مارکیٹ پلازو کا مالک بنا دیا دوسرے بھائی کو زاہی پیر کے بزار میں لیڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی فرمایا انتخاب پیسے کا نہیں ہے سارے کا سارا میرے حکم کا انتخاب ہے جس کو میں نے مارکیٹ پلازا دے دیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا شکر کرتا ہے جسے میں نے مارکیٹ نہیں لیڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں دی میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا صبر کرتا ہے دنیا کی زندگی میں برابر نہیں ہو سکتے تو شکر کر کے دیکھا تو صبر کر کے دیکھا مجھے میری کی بریائی کی قسم ہے میں دونوں کو قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے دیکھاؤں گا سبحان اللہ سبحان جن کے مند میں انگ میں سنگ میں میرے عزیزوں میں ہمیں اللہ کا روب ہے اللہ کی محبت کا غلب ہے دردہ ہوئے ہر کام کر رہے ہیں فرمایا میں تو ان کو قیامت کے دن دیکھوں گا فرمایا کون میرے دربار کے اندر مال و دولت لے کے آیا اور کون میرے دربار کے اندر میری محبتوں کو لے کے آیا ہے سبحان اللہ اگر میرے عزیزوں پیسے پہ بات بنتی عہدے پہ بات بنتی مال و دولت پہ بات بنتی جنہا اثر کی نماز کے بعد چلو سارے کے سارے میں حفظ آباد آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا ظاہر پیر کے قبرستان میں چلو رب کعبہ کی کا سمیہ وہ لوگ آرام کر رہے ہیں یقین جانو ہو جن سے پاس ملقات کے لیے آپ کے میرے لیے وقت نہیں ہوا کرتا تھا آج ایسے ویلے پڑے ہوئے اور رو رو کے کہہ رہے ہیں او لوگو امیر نہیں غریب ملقات کر جاؤ آج ہمارے پاس امیروں کے لیے غم نے غریبوں کو چھوڑا ایسی بدنصیبی قبر میں گھڑ قبر کے گھڑے میں ایسے آ کے یہ آج کوئی غریب بھی ملقات کرنے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے یہ تو وہ وٹیرہ لیٹا ہوا ہے اللہ اکبر جس کے گھر کے دروازے کے پاس سے غریب آدمی کو گزرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی آج میرا عزیز ہو اللہ اکبر ماں غریب کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں بڑے رہا سا میں تیرے دروازے پر چھ سال پھرتا رہا اللہ اکبر تیرے سے ملنے کا مجھے موقع نہ ملا تیرے سے پاس تیرے پاس مجھے بھیجنے کا موقع نہ ملا کسی نے ملقات نہ کروائی کبھی کہا جاتا تھا صاحب کے سر میں درد ہے کبھی کہہ رہا تھا صاحب ناشتہ کر رہے ہیں کبھی کہتا تھا صاحب آرام کر رہے ہیں کبھی کہتا صاحب مومنٹنگ میں صاحب ابھی فارغ نہیں موت کے ایک جھٹکے نے ایسا تجھے فارغ کر دیا رب کبریہ کی قسم تیری اولاد بھی تجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہی ہے اگلی کبر کے پاس جا کے کھڑا ہو جاؤ یہ تو وہی صاحب لیٹا ہوا ہے جس سے میں نے یکر کے ہاتھ ملایا تھا اس کے گھٹوں نے میرا ہاتھ کے اوپر اللہ اکبر ہاتھ مار کے پرے کر دیا تھا میں بغل غیر گنے ہونے لگا مجھے دکہ دے دیا تھا میں نے اللہ اکبر صاحب کو یکر کے ہاتھ ملا اس نے یوں یکر کے اشارہ کر دیا تھا رب کعبہ کی کا سمع ہے تُو نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے بندوں سے ہاتھ نہیں ملایا آج خبر میں رب کی رحمت تیرے ساتھ ملانے کو تیار کوئی نہیں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ لے بزار میں لوگوں کی رشبیر دیکھے کھڑے اور زاروں کتار رو رہے ہیں بیلول سے کس نے پوچھا کیا بات ہے کہہ لگے آج وہ راضی ہونا چاہتا ہے ان کے پاس راضی کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں کچھ عرصے کے بعد خبریستان میں بیلول کو روتے دیکھا کس نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں آج یہ رو رو کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں آج عرش والا راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں ایک چپے کا فرق پڑا ایک بلیس کا فرق پڑا ایک روڈ کا فرق پڑا اس روڈ کے کنارے وہ راضی ہونا چاہتا تھا اس روڈ کے کنارے یہ راضی ہونا چاہ رہے ہیں اس روڈ کے کنارے وہ راضی تھا دنیا راضی کوئی نہیں تھی آج کر یہ رب رب آج وہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں آج اگر پشاب بند ہو جائے میرا عزیزو کس چیز کی مغروری اللہ اکبر انہا خلقنا انسان من نطفت امشاج نبتلی فجاننا ہو سمیعا بسیرہ آج چرا کمادوں کا کھیت ہے آج چرا عاموں کا باغ ہے عمرودوں کا باغ ہے خجوروں کا باغ ہے تو اپنی اوقات پہ تو نظر ڈان لے اے میرا بندہ میں نے تجھے اس پانی کے کترے سے بنایا ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ نہ پاک کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نہ پاک جسم پہ لگ جائے جسم نہ پاک ہے چادر پہ لگ جائے چادر نہ پاک ہے جب تک تو پاک نہ ہو میرا نام نہیں لے سکتا میرے نبی کا نام نہیں لے سکتا جب تک تو پاک نہ ہو میرے گھر میں آنی سکتا جب تک تو پاک نہ ہو روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک تو پاک نہ ہو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ تو تیری اوقات ہے اور بھڑتی جو ہے گیتر بھگ کیا اللہ و اکبر میرے برابری کی مار رہا ہے اے میرا بندہ میری ترگنگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کر میں نے تجھے کھول سے مادے سے پیدا کیا اے اللہ اللہ اس کا مادل بناتا رہا بنا وقت فی مرور پھر میں نے اس میں رو ڈالی پھر نو مہینے تک میں سے دیکھتا رہا کبھی پیشیاں میں اس کی سجا تا رہا اللہ اکبر اے بندہ جب میں نے دنیا کے اندر بھیجا ایک گندے کا پانی کا کترہ رحم مادر میں گیا تھا فتبارک اللہ آسان الخالقی اس ایک کترے پہ اندرے میں میں نے اپنی قدرت کا جھٹکہ مارا میں نے اپنی قدرت کا عکس مارا جب رحم مادر سے آیا دیکھ میں نے کترے سے کتنا سوڑا انسان بنا کے بھار بھیج دیا آسمان کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے پھولوں کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کافی پہ ڈرائن کے رنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے چٹے گورے کالے کو دیکھ کے رنگ کے خوش ہوتا ہے اے بندے میری قدرت کا اندازہ تجھے لگ جائے گا اپنی آنکھ کے حالے کو شیشے کے عکس میں دیکھ اس کالے رنگ کے موٹی کے اندر مجھے میری قبریائی کی قسم ہے میں نے کتنے رنگوں کو سموکے رکھ دیا ہے ایسی ڈرائن کر کے دیکھا مجھے کوئی کتنے سنٹی ویٹر کے اتنے سے اتنے سے پورے کے سوے حصے ایک کروڑوے حصے میں نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اگر میں یوں کرتا آنکھ یہاں آ جاتی ناک کانچر ناک چل جاتا اے میرے بندے میں اگر یوں کر دیتا ہونٹ بیچھے لگ جاتے سر تیرا آگے آ جاتا اللہ اکبر تو روشنی میں اللہ اکبر ایسا نہیں بنا سکتا میں نے اندھیرے میں دیکھتے ایسا کیسا بنا کے سجا دیا ہے سبحان اللہ اس نے یوسف کو بھی رحم مادر میں سنبسن بنایا وہاں سجایا سارے نبیوں کے سردائے کو کائنات کا دولہ بنا کے رحم مادر سے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے دیکھو زید دنیا میں آیا اے میرا بندے ننگا تھا اللہ اکبر اوقات یاد رکھے موز کے بعد میں تجھا ننگا کروں گا اللہ اکبر اے میرا بندہ دنیا کے اندر آیا کوئی کپڑا لے کے پھوپی آگئی کپڑے لے کے بہن آگئی کپڑے لے کے رشتہ دار آگئے کوئی تلائی لے کے آگیا کوئی رضائی لے کے آگیا کوئی گدہ لے کے آگیا کوئی بچھونا لے کے آگیا کوئی فیڈر لے کے آگیا جب ماں کی گود میں تھا لاکھ سارے بن گئے جب قبر کی گود میں آئے گا اس وقت تیرا سارا کوئی نہیں بنے گا قبر کی گود کا سارا بنا گیا یا مال کو سارا بنا گیا یا علاق کو سارا بنا گیا یا علم عمل والے کو سارا بنا گیا اللہ اکبر قبر کا ایک جھٹکا ماں کی گود سے قبر کی گود تک کس ساری لذتوں کو ختم کر کے رکھ دے گا اللہ کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے آجا چل تیرے پاس پیسہ نہیں نیکی کر کے آجا کسی روتے کو ہسا کے آجا کسی اجڑے کو بسا کے آجا کسی ننگے کو کپڑا پینا کے آجا کسی بھوکے کو کھلا کے آجا کسی عتیم کے سر پہ آنٹھ رکھ کے آجا اگر یہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا تو کہہ سکتا ہے یار اللہ تیرا بھلا کرے میں تیرے لئے دعا کروں گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دعا دوسرے کے لئے کرے گا قیامت کے دلیے دعا تیرے کام آجائے گی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا گناہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا پریسان ہوگا آئے میں کیا کروں امی ایک نیکی دے دے اللہ اکبر کانتہ ادھر جھگ جائے گا ماں انکار کرے گی رشتہ داری کار کریں گے دوسرے کام آئے گا اللہ اکبر اچانک ہواں میں سے ایک پڑیاں اڑتی ہوئی اس پلڑے میں آکے گرے گی اتنا وزن ہوگا برائیوں والا گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہے گا ہلا ہلا لہمین کیا ہوا اللہ فرمائے جا چلا جا کامیاب ہو گیا تجھے کیا سروکار یہ کیا ہوا کمانی کے کائنات بتا آنچہ رکرم دیکھنا چاہتا ہو اپنی نیکی دیکھنا چاہتا ہو فرمائے اے میرا بندہ جنازہ پڑوسی کا تھا قبرستان جنازہ پڑھ کر قبرستان چلا گیا مٹی قبر پہ ڈالی جاری تھی تُنہیں ایک مٹی مٹی کی بھر کر مرنے والے کی قبر پہ ڈال دی تُنہیں میرے بندے پر احسان کر دیا اس مٹی کو میں نے بچا کے رکھا آج تیرے کوئی کام نہ آیا یہ مٹی بھر مٹی کام آگئی جو میں نے تیرے پلڑے میں ڈال دی گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو انسان تو دور کی بات ہے چڑیا جا رہی کتہ بلہ جا رہا ہے بے جزیز اکبو کی بوٹی مو کی ہڈی ڈال دے ٹکنا ڈال دے اگر اللہ اکبر اگر پیٹ اس کا بر گیا ڈکارے وہ مارتا جائے گا رب کی رحمت تیرے دروازے پہ برستی جائے گی گھر کے اندر اللہ نے بہن دی بھائی دیئے اولاد دیئے اللہ اکبر امام الانبیاء معبوب اکبریہ عجیب بات یاد آگئی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کی طرح مو کر کے بیٹھے خلیفہ بلا فضل کا مہین ہے آپ مو کر کے بیٹھے آپ نے فرما آج مجھے ایسا کوئی بتاؤ جو عشاء کی نماز سے بعد فجر کی نماز سے پہلے کسی کی تیمارداری کر کے آیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے کھڑے ہوئے کہلے گا یا رسول اللہ میں عشاء کی نماز کے بعد عبد الرحمان بن عب بیمار چاہ میں اس کی تیاری میں اس کی تیمارداری کر کے آیا کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ بلا نہ صحابی بیمار تھا میں ابھی چھوڑی دیر پہلے اس کی تیمارداری کر کے آیا کہ رکھلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا شہینا صدیق اکبر بیٹھے رہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے بڑے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا کہا یا رسول اللہ میں پتہ ہے ابو کعفہ کا بیٹھا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تیسرا علام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا آپ نے فرمایا کون ہے جو راک کے دیرے میں صدقہ کر کے آیا شہینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے بڑے ہزنا صدیق اکبر کی بگلوں میں پہلے ڈال کے کھڑا کر دیا کہا یا رسول اللہ کوئی ہو نہ ہو مجھے پتہ یہ ابو کعفہ کا بیٹھا ابو بکر ہی ہو سکتا ہے یہ کر کے آیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ دن کے اجانے میں صدقے خیرات کا پتہ راک کے اندھیرے میں تُنہیں صدقہ کیسے کر دیا ابو بکر تو اتنا سخی کہاں سے ہو گیا کہ فقیروں کو تحجید کے وقت فجر کی نماز سے پہلے تیرے دروازے کا پتہ لگ گیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تحجید کے لئے اٹھا میری گھر والی میرے ساتھ اٹھی میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا میں نے تحجید کی نماز پڑھی میرا پوتا میرے ساتھ کھڑے تحجید کی نماز پڑھ رہا تھا اللہ اکبر جب میں نے اپنے بچے کو پوتے کو سجدے میں دیکھا اپنی نسل اپنے خون کو سجدے میں دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا میں نے اپنی گھر والی سے کہہ دیا ننہ مجاہد ہے ننہ عبادت گزار ہے صبح صبح اٹھا اس کے لئے ناستے کا انتظام کر دے میری گھر والی نے اپنے پوتے کے لئے دو روٹیاں پکا دی ابھی میرا بچہ روٹی کو ہاتھ لگانے لگا میں نکلا میں نے کہا بیٹے اببا کے ساتھ مسجد میں آ جا مسجد سے جب میں گھر سے مسجد کی طرف جانے لگا گھر کا میں نے پردہ ہٹایا کوئی سائل میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور اس نے میرا دامل پکڑ کے گھر ابو بکر اتنی بے فکری کی نیند سو رہے تجھے پتہ نہیں مجھے بھوک لگی ساری رات ہوگی میں تیرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا اللہ اللہ اس وقت کے فقیروں کو پتا تھا اللہ اکبر ابو کافہ کا بیٹا مشکل وقت میں ابو بکر کام آئے گا اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کی رات دروازہ تو علی کا بھی تھا اور میرا عزیزو جھگڑنے کی بات نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی فاطمہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا کیا علی کے دروازے کا پتہ نہیں تھا کیا میرا عزیزو عمر کے دروازے کا پتہ نہیں تھا کیا عبد الرمان بن عوف صاحبہ کے دروازے کا پتہ نہیں تھا لیکن خدا پاک کی قسم ہے خدا نے بھیجا کوئی نہیں نبی گیا کوئی نہیں مانی کے کائنات نے جو دردہ دبو بکر کا دکھایا میرا نبی نے چھوڑا کوئی نہیں عجرت کی رات میں ردیز ہو آمنہ کا لال گیا سیدھا اوبکر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ دروازے کے اوپر گیا ہے جگڑا کسی زگر رہے ہو نہ میں تھا نہ آپ تھا نہ کتابیں لکھنے والے تھے نہ کلم تھا نہ کرسی تھی نہ اس وقت سائی تھی نہ دوا تھی رات کا اندھرہ تھا چڑیوں کو بلبلوں کو انسان تو دور کی بات ہے چڑیوں کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا ختم نبوت کا تات پہننے والا عجرت کے رات کس کے دروازے پہ جا رہا ہے خضول کی دہت ہے خدا بھی جگڑا خدا سے کر ابو بکر کے گھرانے کو کیوں گالیاں دیتے ہو گا نبی کی چاہت تھی پسند تھی فقیر کو سائل کو کہنے لگے اللہ اکبر کیوں میں نے دروازے پہ آیا اے ابو بکر میں تیرے دروازے پہ چلی آیا کسی کے گھر ملے نہ ملے تیرے گھر ضرور ملے گا جناب سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ واپس پلٹے اپنے کتے کی چنگیر میں سے ایک روٹی اٹھائی فرمایا بیٹے ایک بے گزارہ کر لے تیرے سے ضرورت مند گھر کے دروازے کے بار بیٹھا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روٹی کا ٹکڑا دے کے اس فقیر کو آ گیا اللہ کے پاک پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنا کا جواب نہ آیا صدیق اکبر گیتے میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا مکہ کی در رہیتین کی آنکھوں میں آنسو اتنے کہ آپ کی آنکھوں کی پلکیں بھر گئی آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو گئی فرمایا ابو قعفہ کے بیٹے میرے ساتھ میرا خدا بھی سن رہا ہے تجھے پتہ ہے اللہ اکبر زمین پر آمنہ کا لاز تری سخاوہ سے مسکرا دیا اور عرش والے کی طرف سے جبرائیل تیرے پہ خدا کا سلام لے کے آ گیا کہا رات کا میرا کہا ایک روٹی وہ بھی کسی کی آگے کی بچ ہوئی میرے عزیزوں اللہ اکبر تم کیا سمجھتے ہو سٹی جٹی دے دو اس پر کی بھی سواب ہے پھٹی رضائی دے دو اس کا سواب ہے اور میرے عزیزوں انسان تو دور کی بات ہے جانور کوئی سردی کے اندر تھٹھ رو اسے اٹھا کر کونے میں رکھ کر پرادی ڈال دو خدا کی قسم اللہ اس پر بھی اجراتا فرمائے گا ہر معاملے میں میرے عزیزوں بہت اچھی نہیں ہوتی ہر معاملے میں جھگڑا اچھا نہیں ہوتا کبھی مان جایا کرتے ہیں کبھی منوالیا کرتے ہیں ہمیشہ منوانا اچھا نہیں ہوتا بار بار باق سے منواؤ باق کو غصہ آئے گا بار بار ماں سے منواؤ ماں کو غصہ آئے گا یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے میرے عزیزوں ہر چیز منوائی نہیں جاتی جتنا مان کے چلیں گے تجھے مجھے ماننے میں مزا آئے گا من ماں تم تجھے مجھے اللہ کی قسم منوانے میں مزا آئے گا رب العالمیل کو تیری میری بات ماننے پہ نظر مزا آئے گا تو خدا کو مسجد میں آکے دکھا خدا اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے دروازے پہ آئے گا تو آتا کوئی نہیں اسے کہے اس کے نانے پر نراز ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دکھا اسے دینے میں دامن بھرنے کے اندر مزا آئے گا ہاتھ اٹھاتا کوئی نہیں پھر گلے کرنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں اللہ اے میرا بندہ تیرا میرا رشتہ تیری ماں سے تیری اولاد سے تیری بہنوں سے تیرے بہن بھائیوں سے تیری عزیزوں سے سب سے زیادہ گوڑا خونی نشتے پھکے تیرا میرا رشتہ مضبوط ہے لیکن کتنی بسرمی کی بات ہے جہاں سے صد کچھ ملتا ہے وہ آتا کوئی نہیں جہاں سے دھکے ملتے ہیں وہ بار بار جا کے بیٹھ جاتا ہے اے میرا بندہ ماں باپ سے ملنے اولاد نہ جائے ماں باپ کو ارمان آتا ہے میرا بندہ میرے سے ملنے میرے گھر میں نہ آئے تو میری رحمت کو ارمان آتا ہے اللہ اللہ ماں باپ سے نراز ہو بیوی سے نراز ہو رشتہ داروں سے نراز ہو اللہ اکبر میرا عزیز ہو اللہ غنی بڑے تیرے بڑے ارمان میں تھے وہ کہے ساٹھے فتر تھے سانو بڑا ارمان سی اللہ ورماتے یا ایوہا الیلسان اماغر رک اے میرا بندہ بتا تو صحیح مجھے تیرے پہ بڑا ارمان ہے تو میرے سے ملقات کے لئے کیوں نہیں آتا اے بندے چل میرا شکر ادا کرنے نہ آیا کر جو چیزیں میں نے تجھے دی تو اس کا تو شکر ادا کر لیا کر اللہ باپ سمجھائے بچہ شرارت کرے ماں سمجھائے بچہ شرارت کرے اماں کہتی میں حران مجھے سمجھ آتی ہے کیا کر رہا ہے اللہ ورماتے کیفہ تک فرون بللہ رکم تمہ موات الفہ یاکم سمہ یمیتو کم سمہ یحیی کم سمہ علی ترجعون کیسے کفر کرتے ہو تم میرے پاس سے گہتے اے میرے پاس ہی آنا ہے اے میرے بندے دنیا کی جنگی کی تھوڑی چھوڑ دی اللہ اکبر تو بندہ تو دور کی بات تو خدا ہی بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا تیرے پاس ہے کیا ایک بالیش تیرے پاس ہے کیا ساڑھے چار فٹ کٹ بڑا وہ بھی پتہ نہیں تجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا اے لوگوں میری عبادت کرو میں تمہارا بھی رب تمہارے سے پہلے والوں کا رب جتنی میری عبادت کرتے روگے میرا تمہیں قرب ملتا رہے گا پریزگاری کے تاج میں تمہارے سر پہ بناتا رہوں گا تمہارے دروازے پہ ووٹ لینے کے لیے آئے گا ووٹ کس کو دوگے ریڈی والے کو دوگے نہیں نہیں شریف کو نہیں دوگے میرے عزیزوں نہیں مال والے کو ووٹ دوگے جس کی تھانے میں چلتی ہو جس کی حکومت میں چلتی ہو جو وزیر اللہ کا بندہ ہو وزیر اعظم کا بندہ ہو ووٹ اس کو دوگے یار کل کلہ کو ہمارے کام آئے گا اللہ بھی تمہارے دروازے پر آرہا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ آرہا ہے اوہ بندے میری کبریائی کے اقرار کر لے میرے جلال کے اقرار کر لے میری وحدانیت کے اقرار کر لے میری علویت ساری زمین تیری ہے کہ میری وستما بنا آسمانوں پر حکومت تیری ہے کہ میری کوئی سراغ نہیں پانی کی نکاسی کے لیے اتنے تنے بڑے ٹوئے کرتا ہے اتنے تنے بڑے سراغ گڑے بناتا ہے اگر میں ساری کائنات میں موصلہ دار باری برزاؤ مجھے دکھا آسمان کے اندر کوئی سراغ نظر نہیں آتا ہے فاخرہ جبی ہی مین السمرہ تیری صلح کومت تو اپنا کولی سٹور دکھا تو میرا کولی سٹور دیکھ لے تیرے فریج کا بٹن بند کر دے ساری چیز خراب اللہ اکبر میرا فریج دیکھ لے اس کی بجلی کوئی نہیں تھرمن پاور کوئی نہیں اس کا جنیٹر کوئی نہیں اس کا چوپیز کوئی نہیں اس کا ٹرائوس فارمر کوئی نہیں اے میرا بندہ بتا زمین پھارتا ہے اللہ اکبر درمیان کے اندر ایک بننے کا فرق ہوتا ہے ادھر گاجر ہے ادھر مولی ادھر خجور ہے ادھر عام ہے ادھر کنو ادھر سنگترہ کتنی میں نے کنو کی مسمی کی سنگترے کی فروٹر کی اللہ اکبر کتنی میں نے کس میں نکال دی اے میرا بندہ ایک ساتھ نہیں کر رہے ایک ساتھ مر رہے رنگ بھی علیدہ ذائقہ بھی علیدہ اللہ اکبر پانی تشہے پیٹھے یہ سارے کسرہ اللہ اکبر ہر چیز کا ذائقہ علیدہ ہر چیز کا رنگ علیدہ امروت کا رنگ علیدہ کون کون بھرنے والا کون سٹاپری کا ننگ دیکھ اس کی بناور دیکھ آم کا ننگ دیکھ اس کی بناور دیکھ حجور کا ننگ دیکھ اس کی بناور دیکھ آں دیکھ میری خدرت ہے اللہ ہو اکبر چاولوں کو کتنا پانی لگاتا ہے چاول صھوکہ نکلتا ہے اللہ ہو اکبر گنے کو ایک مردہ پانی لگاتا دیکھ گنہ کی حرکاز کے اندر پانی کیسے نہ دنا جاتا zesمالاللہ سبحان اللہ تو کرناکہ میں کر رہا ہوں سالے کام میں یہ مکار یہ مسجد کس نے بنائی ٹھیکے دار نے اچھا وہ بلڈک کس نے بنائی آرکیٹیکٹر نے انجینر آئے تھا جی انجینر آئے تھا اچھا یہ فلانی جگہ کس نے بنائی یہ انجینر نے بنائی یہ تیرے سامنے کھیتے یہ کونس انجینر ہے یہ ایلیل بی پاس ہے بی ایلیل بی پاس ہے یا اکسپورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا یا کہرہ سے پڑھ کے آیا جس نے یوں کر کے دانوں کا چھٹا مارا اور ہری بری فضل کو باہر نکال کے رکھ دیا اللہ اکبر بتا یہ سائنس دانوں نے کیا یہ سائنس دانوں کے خدا نے کیا آنو پڑھ تھا علی بانی پڑھ نہیں آتی تھی جو بچے کو گھڑی دکھا کے کہتا ٹیم دے نماز دا ہو گیا کہ نہیں یہ انجینر تھا اس نے یوں کر کے اپنی جھولی کے اندر دانے ڈالے اور یوں کر کے پٹھے سیدھے مٹھی بری اسے یہ ہی نہیں پتا تھا سیدھا کونسا یہ صحیح نہیں پتا الٹا گیرہ کے سیدھا گیرہ یہ دن کے اجالے کے اندر پھیک کے آ گیا رات کے اندرے کے اندر سیدھا کرنے والا کون ہے اللہ سبح اسلام آباد کا اسملیک اور یہاں کا کتنا فرق ہے کتنا فاصلہ کم سے کم چھسو کلومیٹر کا فاصلہ وہاں جو بات ہو یقین آ جاتا ہے لیکن میرے عزیزو زبان اور دل کا ایک بلیستہ فاصلہ زبان پر جو بات ہو رہی اس کا یقین دل کے اندر کوئی نہیں آ رہا ہے اپنے پیغام کو اسلام آباد پوچھا سکتا ہے اسلام آباد پوچھانا آسان ہے اپنی زبان سے اپنے دل کی کھڑی دک میرے عزیزو پوچھانا مشکل ہے کیوں وہاں کے لئے موٹر میں ہمار ہے وہاں کے لئے گاڑی پانچ گھنٹے کا وعدہ کر رہی ہے وہاں کے لئے میرے عزیزو گاڑی ہے زمزم کر کے چلتی ہے نانستہ اب چلتی ہے اللہ اکبر کسی کے روکے سے رکھتے کوئی نہیں اس کا مطلب ہے وہاں کے لئے سب راستوں کو بنا رکھا ہے یہاں کے لئے سارے راستوں کو بند کر رکھا ہے وہاں جانے کا راستہ گنے کے سیزن میں ٹرالیوں سے روڈ بند ہو جائے گا دن کی وجہ سے بند ہو جائے گا سٹرائی ہو جائے ترطال ہو جائے بند ہو جائے گا اللہ اکبر گھوم پھر کے آئے رسائی نہیں ہوگی ترہ ترہ بلا کی جوگی محرم کے جنہوں میں بند ہو جائے گا اللہ اکبر موسمی حلاق کی خرابی کی بنا پر ہو جائے گا یہاں کا راستہ بھی میرے عزیزوں بند ہو جاتا ہے زبان پر تو گاڑی اللہ کی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاب داری کی چلتی رہتی ہے اللہ اکبر اس زبان کو یہ موٹر میں جو دل تک بچائے نظر نہیں آتا پتہ یہ راستہ کیوں بند ہو گیا بلا کیوں گئی یہاں پر گناہ ہو گیا ہم نے باڑے لگا دی اللہ اکبر یہ سود اڑتال کر کے بیٹھ گیا بدنی گئی اڑتال کر کے بیٹھ گئی جھوٹ اڑتال کر کے بیٹھ گیا اے میرے عزیزوں یہ ساری اللہ کی منا کردہ چیزوں نے ہمارے دل تک بات بچانے والے روڈ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے سچائی کی ٹرافک بلاک ہے اللہ اکبر محبت کی ٹرافک بلاک ہے عبادت کی ٹرافک بلاک ہے جب تک کسا رستہ نہیں دے گا یہ ٹرافک روڈ کے اوپر کیسے آئے گی یہ ساری کیا ساری اڑتال کھل جائے گی یہ سارے کے سارے بلاک روڈ کھل جائیں گے ایک راستہ میرے عزیزوں حکومت کو منالو رستہ کھل جاتا ہے یا اللہ کو منالو اللہ دل کے رستے کو کھول کے رکھ دے گا اڑتال کرنے والوں کی شرطیں مان جاؤ میرے عزیزوں رستہ کھل جائے گا یا اللہ کی مان جاؤ اللہ کی محبت کے لیے دل کا رستہ کھل جائے گا آج میرا عزیزو دل کا رستہ کھلا ہوا نہیں ہے اس پر میرا عزیزو غبار بایا ہوا ہے اس پر گرد اور دستہ ہی ہوئی ہے اس لیے یہ اللہ کی محبت سے آپ کا میرا دل غافل ہو رہا ہے ازان کی آواز سن کر بھی دل زندہ ہونے کو تیار نہیں ماں باپ کی میتوں کو دے کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں ماں باپ کی پریشانیوں کو دے کر بیٹیاں جوان دے کر دل زندہ ہونے کو تیار نہیں فلسطین کے اوپر کتنی گولہ بمباری ہو گئی اور میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ جنی پتا کتنے مرے کتنے شہید ہو گئے کتنے آپ آج ہوئے لیکن ایک دکھڑا روزہ نہ ستائے جاتا ہے راتوں کو سونے نہیں دیتا دن کے اجالے میں بھی آنکھوں سے آنسوں نکالتا ہے اللہ اکبر جب میرے عزیزوں ایک گھر کے افراد فوت ہوئے ایک گھر کے بچے شہید ہوئے انہیں غصب سل دیا گیا جب ان کے بچوں کو میتوں کو وارسوں کے حوالے کیا گیا بڑڑا سا دادا تھا جو اپنے بچوں کی پوتوں کی میت کے پاس آگے بیٹھ گیا اور اپنے پوتے اور پوتیوں کی طرف اللہ اکبر یوں کر کے انگریہ کر کر کے کہہ رہا تھا اے میرے بچوں اللہ اکبر حضور کی امت کی شکاہت جا کر حضور سے لگا دینا اور کہہ دینا اللہ اکبر اسرائیل کی بمباری نے ہم ننے پھولوں کو مسل کے رکھ دیا شکاہت کرنا حضور سے جا کر آباری اللہ اللہ مجھے نہیں پتا اللہ کے دربار میں انہوں نے حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت لے کر اللہ کیا کہ آپ کی میری سفارت آپ کی میری شکاہت کی ہوگی کیا پتا انہوں نے اپنے دامن کو کھول کے دکھایا ہوگا اللہ امہ کوئی نہیں باپ کو تڑکتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا باپ کو تڑکتا اپنے سامنے دیکھا میرے حضیدو وہ ایک دن کلیپ وائرل ہوا تھا فلسطینی بچہ عید کے سرانے پر گنگی پر کیرو مکوڑوں کے درمان لیٹا ہوا تھا اسی انکر نے اس کے ویوکر کے مائک لگایا کہ بیٹا کیا بات ہے کہ کہنے لگا گھر کوئی نہیں ماں باپ کوئی نہیں اببا کوئی نہیں جنگلی پکڑ کے لے کے جائے ماں کوئی نہیں لگمے بنا کے کھلائے بستر کوئی نہیں اللہ اکبر حسین کے نانے کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے مسجدوں میں اس دل کو لے آئے مدرسوں میں لے آئے آج میرے عزیز و جلسوں کے اندر لے آئے یہ دل کروڑ بدلنے کو تیاری نہیں ہو رہا ہے بہتر ہی کون سا بے حیائی اور ایسے گناہ کا ایسا میزائل اس کے اوپر گیرا کہ جس نے اللہ اکبر دل کی محبتوں کو اندر اٹھنے والے جذبات کو سارے کا سارا بیکار کر کے رکھ دیا ہے جب کہیں آگ جلے تو سب سے میرے پہلے عزیز و پانی تلاش کرتے ہو جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالتے ہو آگ بجاتی ہے یہ دل گناہوں سے جن رہا ہے اللہ اکبر اس پر اپنی آگ کا آنسو ڈال دو اللہ کی قسم اللہ دل کی آگ کو بجا کے رکھ دے گا کریم اتنا ماں فرمانے والا اتنا ارحم الراحمین اتنا اپنے بندوں پر کتنی مہربانی کرتا ہے بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر حضرت حسن وسیر رحمت اللہ علیہ کا دور ہے ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کو بڑا ستایا کرتا تھا اللہ اللہ ماں بھی تنگ قوم بھی تنگ ہے رضانہ ماں حضرت حسن وسیر رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی اور کہتی اللہ والے بچے کو کچھ کچھ سمجھا اپنے پاس بولا اپنی صحبت ملے آپ فرماتے لے آپ کوشش کروں گا سمجھانے کی بھیلانے کی بچہ آتا کوئی نہیں بھانے کرتا آج نکل آوں گا آج نکل آوں گا ماں کہتی رہتی حسن وسیر رحمت اللہ علیہ نے انتظار کرنا چھوڑ دیا بچے نے آنے سے انکار کر دیا ایک وقت آیا بندہ انکار کر دے موت تو دروازے پر آ گئی موت دروازے پر آئی جب تنگوں پر پیروں پر حملہ ہوا اس وقت احساس ہوا کہ امہ جان لگتا ہے میرے وجود پر کسی نے کابو پا لیا جلدی کر حسن وسیر رحمت اللہ علیہ کو بلا لے تاکہ وہ مجھے توبہ کے کلمات پڑا دے ماں دورتی حسن وسیر رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی کہ حسن وسیر بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کرا دے آپ نے فرمایا نانا وہ روزانہ اٹھکے لیا کرتا ہے آتا کوئی نہیں اللہ اکبر حسن وسیر بھی نراز ہو کہ اپنے گھر کے کھوٹے چھت کے اوپر چڑھ گئے بالکونی میں چلے گئے ماں بڑی مایو سو کر گھر میں واپس آئی ادھر بچے کی آخری ساسے چل رہی چھی ماں کی جذباتی کے بیت کو دیکھ کر بچہ سمر گیا کہ آج حسن وسیر نے آنے سے انکار کر دیا ہے اچانک دروازے سے نگاہ اٹھی آسمان کی طرف اٹھی دل کے اندر کہنے گا اللہ آج حسن وسیر انکار کر کچھ کر چکا اللہ اپنی رحمتوں کا انکار نہ کروا ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا ساری دنیا انکار کر دے تو اپنے بندے کی آواز میں انکار نہیں کرتا اے اللہ میں آج توبہ کرنا چاہتا میری توبہ قبول فرما اپنی ماں کو بلایا کہ امہ جان کوئی بات نہیں اگر مجھے دنیا گناہ گار ماننا چاہتی ہے میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں اے امہ جان مجھے کچھ دنیا میں سزا دے دینا تاکہ آخرت کی سزا میں میری کمی آ جائے ماں کہنے لگی بتا تجھے میں کونسی سزا دو کہ امہ سب سے پہلی بات جب میں مر جاؤ تو اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کہ میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے گھر کے بیڑے میں چکر لگوانا اور مجھے گسیٹنا تاکہ تیرے گسیٹنے پر تیرے اتوپٹے کو دیکھ کر اللہ کو میرے پرہم آ جائے اے امہ جان دوسری بات دل کے اجالے میں میرا جنازہ نہ اٹھانا رات کے اندھیرے میں اٹھانا دل کے اجالے میں جنازہ اٹھائے گی لوگوں کیوں لئے میرے پوٹیں گی یہ خدا کا نا فرمان جا رہا ہے امہ جان میں ذلت برداشت نہیں کرتا تیسرا کہلے گا امہ مجھے پتہ عورت قبرستان نہیں آتی لیکن امہ اللہ کے باس سے میرے لئے قبرستان آ جانا امہ کہلے گی بیٹے کیوں کہ امہ جب میرا جنازہ ہو جائے لوگ دفنا کے چلے جائے چاروں طرف دیرہ آ جائے چپ کیسے گھر سے نکل کر میرے دروازے پڑا میری قبر پہ آ جانا امہ اپنا دامر پھیلا کے ایک مردمہ روکے دکھا دینا اور کہہ دینا اللہ ہے تو نہ فرما لیکن اللہ ماں سی فارشی بنتی ہے ماں کی دعا اس کے حق میں قبول فرما امہ کیا پتہ تیرے رونے دونے پر میرے رب کو میرے پرہم آ جائے اس نے آخری وقت میں آخری سانسوں میں اللہ کو منایا اور آخری سانسوں میں اللہ کو روکے دکھایا ادھر آنکھ بند ہوئی امہ نے پہلی شرط پوری کی پہلا وعدہ پورا کیا اپنے گلے سے اپنے سر سے چادر اتاری اور اپنے بچے کے گلے میں ڈال کر پہلا بل دیا گھر کے کونے کونے سے آواز آئی اس کے گلے سے چادر نکال کر بندے نہ چھوڑ دے یہ مرد وقت میرا بندہ مجھے راضی کر کے میرے سے صلاح کر کے چلا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے دنوں کی نرازگی اتنی جلدی مل جائے پھر میرے عزیزو بتاؤ اس رب کو مناتے کیوں نہیں پچھلیاں چھوڑ دو جو ہو گیا اگلیوں کی چوچو کیا کہ میرے ساتھ کیا بننے والی ہے بچ پر کی غلطیاں ماں باپ ماف کر دیتے ہیں بہنے ماف کر دیتی ہیں بھائی ماف کر دیتے ہیں جب بندہ آکے کہتا ہے یار ماف کر دے میڈ کیتنا میڈ کیتنا ماں بھائی موپے ہاں اچھا چھا بس یہ ہونا سی ہو گیا جب بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے ماف کر دے میرے یہ کہ لہویں جھڑ جھڑ مجھے پتہ جو ہونا تھو گیا اگلی بات کر بتا تمہیں رسے کہاں تک یاری نہیں بھائے گا یا اللہ میں موت تک تیرے سے یاری نہیں بھاؤ گا اللہ برماتے ہیں جب تک جلت الوڈوز بتاتی نہ کر دوں میں اپنی یاری کا اٹھکار نہیں کروں گا آ جاؤ میرے پیارو اس رب کو بنا لو بچوں سے زیادہ جلدی مال جاتا ہے یار کو منانے کے لئے اس کے دروازے پہ آنا پڑے گا میرے عزیزوں تم رب کو منانے کی تیاری کرو رب مہنے کے لئے اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے میرے دروازے پہ آ جائے گا لے اتنی دور کہاں گا میں تیرے دروازے پہ آ گیا یار کو منانو کہ یار رات ہے صبح جائیں گے میرے رب کو منانو فرمائے دل کا انتظار نہ کر رات کے اندھیرے میں آ جا بیمارے صحت کا انتظار نہ کر تندستہ فراخی کا انتظار نہ کر بدحال خوشحالی کا انتظار نہ کر اندھے آنکھوں کا انتظار نہ کر بستر پہ لیٹا کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر کھڑے تو چلنے کا انتظار نہ کر بیٹھا تو اپنے کا انتظار نہ کر لیٹا تو کھڑے ہونے کا انتظار نہ کر کروٹ بدل کے لیٹا تو پسہ پدرنے کا انتظار نہ کر اللہ اکبر ہوت ہلنے کا انتظار نہ کر زبان ہلنے کا انتظار نہ کر دل کی دھڑکل کے ساتھ اساروں اساروں کے ساتھ کہہ دیں معاف کر دیں سارے گناہوں پر رحمت کا کلم نہ پھیر دوں تو مجھے بنا خدا نہ کہنا آجو میرے پیاروں سرم کو منا لو اللہ کے گھروں کو عباد کرو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے گھروں کو عباد کرو اللہ کے گھروں کو جتنا عباد کروگے اللہ تیرے میرے گھر کو تنا عباد کرے گا اللہ کے گھر کی رون کے اجاڑوگے ہوئی نہیں سکتا کہ خدا کے گھر کی رون کے اجاڑو تیرے میرے گھر میں رو نہ کہا جائے بس آخری بات کر کے جاؤں گا اپنے بات اپنی قبر کا کوئی وارث چھوڑ دو مکان کے وارث تو بہت ہیں دکان کے وارث بہت ہیں کارخانے کے وارث بہت ہیں گاڑی کوٹی گھوڑی کوڑے کے وارث بہت ہیں بکری گائوں کے وارث کونے میرے عزیزو جاؤ جا کر اپنی بیوی پر اپنی بیٹیوں پر اپنے بچوں پر اپنے بھائیوں پر اپنے نشتہ داروں پر نظر ڈالنا خدا پاک کی قسم ہے محل کے وارث تو سارے نظر آئے گے تیرے قبر کا وارث کوئی بھی نظر نہیں آئے گا اپنے بچوں سے آج وعدے لے لو کہ میرے پتنا میرے تری جوانی میں قصر کوئی نہیں چھوڑی نہیں یقین آتا اللہ اکبر ظاہر پیر کے یہ روڈ یہ گلیاں گواہ ہیں اے میرا بچہ کوئی چیز ایسی دکھا دے اگر میری بات میں تجھ یقین نہیں تو ان روڈوں کی پتھروں ان گلیوں کی مٹی سے پوچھ لے یہ بتائیں گی تیرا باپ تیری جوانی تیری فیسوں کے لیے مارا مارا پھرتا را ہے میرے بچے تو توتلی زمان سے کہتا تھا ابا میں شہ کھانی مجھے رات کو نیند نائے کرتی تھی میں مزدوریاں کر کر کے تگاریاں اٹھا اٹھا کر اے میرے بندے میں منتیں کر 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 دل تو میرا بھی بندے پانی کو شربت کو پینا چاہتا تھا اے میرا بچہ تو وقت بھول گیا میں جب اپنے پلے کے ساتھ جوس مات مات گلایا کرتا تھا تو وقت بھول گیا تیری پسند کا تیرے گھر میں پکا کرتا تھا میری پسند نہیں ہوا کرتی تھی تو کہتا اے سکھانی اے بندے پتہ نہیں میں بس میں ہوتا میں کھاں کا چڑھتا کھاں کا مزدوریاں کر کے لاتا اللہ اکبر میں بوڑا آدمی تھا تیری خواہش کے لیے میرے نوجوانوں کی جھڑگیاں گھائی کسی نوجوان نے میرا گرے بال پکڑا کسی نے ملازم مزدوری کرتے مجھے دھکا دیا اے لوگو مکان تو مل جائے گا دکانے تو مل جائے گی بلڈی کے تو مل جائے گی خدا رہا اس بلڈی کے مٹریل میں کسی مزدور کی آنہ لینا رب کعبہ کی قسم ہے کسی مزدور کی آنہ لگ گئی سو سال تو کیا دور کی بات ایک رات میں عبارت کھڑی کوئی نہیں ہوگی اگر کھڑی ہوگی تو اس کے اندر سکون نہیں ملے گا اگر میرے عزیزو اللہ اکبر اس عبارت کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی کسی کو ستا کے کسی کا ڈبا کے اپنا گھر نہ بنانا دنیا کا گھر تو مل جائے گا خدا پاک کی قسم اللہ قبر کیا راب تیرے میرے سے چھین لے گا ہاتھ جوڑو اپنی نوجوان نسل کی آگئے وعدہ کر اپنی نوجوان نسل سے اتنا میں تیرے سے مہینے کی بات نہیں کرتا ہفتے کی بات نہیں کرتا دنوں کی بات نہیں کرتا اتنا میرے سے وعدہ کر اے میرا بچہ جب مجھے سوارے قبر میں اتار کر مٹنی ڈال کے دعا کر کے چلے جائے جب تک فرشتے میری قبر میرے اے بچے میری قبر کو چھوڑ کے نہ جانا تو قبر کے پاس بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا رہے گا قرآن کی تلافت سے قبر کے اندر فرشتوں کو آیا آتا رہے گا قسمی لے کر بیٹھ جائے بچہ اللہ وقبان ننے ننے بچوں کو پوتر دوتروں کو قبر کے چار چفریں بٹھا دینا اپنے بچوں سے پوتر دوتروں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواتے رہنا اللہ فرمائے گے حساب لینا چھوڑ دو دوترہ رحمہ الرحیم کہہ رہا ہے اور اس کے باپ کو پوتر دادے کو میں قبر میں عذاب دوں میں رب کی نحمت گوارہ نہیں کر رہی ہے اتنا تو کمہ سے کم اپنے بچوں کو اپنی کبروں کا وارث بنا جاؤ مسترے کا وارث نہیں بنا رہے ہیں میت کا وارث نے بنا رہے ہیں غسل دینے کا وارث نہیں بنا رہے ہیں قبر کا وارث بناو کب ترہ ساری زندگی تُنہے مجھے گھر کے کمرے میں میں آرام کیا قبر کے چار دل تو مجھے آرام دے دینا اببہ بتا تجھے قبر میں آرام کیسے ملے فرمایا بچہ جب سورج نکلے تین مرد مجھے اللہ پڑھ دینا تیرا گھر کے اندر آرام سے وقت گزر جائے گا تیرے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر قیامت کی صبح تک میرا وقت آرام سے گزر جائے گا اللہ یہ ساری باتیں میرے عزیز اللہ ہوگا نہیں آپ کی میری زندگی کے اندر زندہ گھو جائے اس کے لیے سیکھ نہ پڑھے گا کسی مکتب کا سارا نیرہ پڑھے گا اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی کالیج یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی اپنے بچوں کو مدرسے کس مدرسے کسارے چھوڑ دو اپنے بچوں کو میرے عزیزوں مدرسے میں اللہ کے قرآن کے حوالے کر دو اور خود اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے بیکار زندگیوں کو بنانے کے لیے پہلے تو اللہ جللہ شانوں کے دربار میں شارعہ توبہ کرو پھر اللہ کے راستے میں مقد لگاؤ تبلیغ میں مقد لگاؤ تاکہ میرے عزیزوں سیکھو تمہارے ظاہر پیر میں قاضی صاحب سمیت کتنے علماء اکرام بیٹھے خانپور کے اندر کتنے ادارے یقین جانو اللہ کی عزت کی قسم پھر قسم پھر قسم اٹھا کے کہتاو اگر آپ اس عمر میں قرآن پڑھنے جاؤ اگر انکار کر دے تو میرے سیاد کے شکایت کر دینا یقین جانو آپ گھر سے نکلو گے آپ کا استقمال کرنے کے لئے مدرسے کے دروازے پہ آکے کھڑے ہو جائیں گے پھلوں کی پتیاں کے لیکن درہار پہنائیں گے کہ آج میں سات سال کا بڑا بابا شگز بن کر مارے مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لئے آیا ہے